دنیا کا سب سے لمبا جانور جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی بہت مضبوط ساتھ فوڈ لمبی مضبوط گردن اس سے کہتے ہیں زرافہ جو کھڑا کھڑا بھی سو جاتا ہے جی ہاں زرافہ کھڑے کھڑے بھی سو جاتا ہے اگر آپ ذہین ہیں تو ان سوالات کا جواب دیجئے گا دنیا میں زرافے کتنی قسم کے ہوتے ہیں زرافے کی گردن کتنے فوڈ تک لمبی ہوتی ہے زرافے کی عمر عوصد کتنی ہے زرافہ ایک وقت میں کتنا کھانا کھاتا ہے زرافے کا دل کا وزن کتنا ہوتا ہے اگر آپ واقعی ذہین ہیں تو پھر ان سوالات کا جواب دیجئے گا السلام علیکم دوستو کیا آپ زرافے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کا لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹنکیشن آپ کا مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو جی ہاں زرافہ لمبی گردن لمبی ٹانگوں والا زرافہ افریقہ کے وسیع و عریض گھاس کے مدانہ میں چلتا پھرتا بہت بلا لگتا ہے اللہ تعالی نے اسے ایک خاص محول کے مطابق تخلیق یہ ہے یہ اپنی لمبی گردن سے بھولان درختوں کے پتے کھاتا ہے زرافہ ایک امن پسند جانور ہے یہ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اس جانور کی زندگی سے ہمیں محبت اور تعاون کا سبق ملتا ہے ارے اتنا لمبا جانور زرافہ اپنی لمبی ٹانگوں اور گھردن کی وجہ سے دنیا کا سب سے انچا جانور ہے جنگل ہو یا چڑیہ گرد جہاں بھی یہ نظر آئے سب اسے بہت شک اور حیرل سے دیکھتے ہیں زرافہ چودہ سے ستنا فٹ اور بارہ سو کلو وزنی ہوتا ہے مادہ کا گھر چھوٹا اور وزن میں تھوڑا ہوتا ہے انگریزی میں زرافہ کا نام جراف عربی کے نام الزرافہ سے نکلا ہے واہ کیا گردن ہے زرافہ کی زرافہ کی گردن سات فٹ لمبی انسانوں کی طرح سات موروں پر مشتمل ہوتی ہے لیکن زرافہ کے مورے ہمارے موروں سے کئی زیادہ بڑے ہوتے ہیں اپنی لمبی گردن سے زرافہ درختوں کے انچے حصے پر لگے پتوں تک پہن جاتا ہے جہاں دوسرے جانور نہیں پہن سکتے یوں زرافہ مزے سے پتے کھاتا رہتا ہے زرافہ رہتا کہاں ہے وستی اور جنوبی افریقہ کے سوانہ گاز کے مدان اس دلکش جانور کے ٹھک کانے ہیں خاص طور پر جن مدانوں میں کیکر یا بھبول کے درختوں زرافہ وہاں رہنا پسند کتا ہے وجہ یہ ہے کہ کیکر کے پتے ہی زرافوں کی من پسند خوراک ہے زرافہ صرف بریعظم افریقہ میں پایا جاتا ہے افریقی جنگلوں میں اس کی نوہ زیلے اقسام ملتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ زرافے کی ٹانگیں ایک لمبے قد کے انسان جتنی ہوتی ہیں یعنی چھے فٹ ان کا فائدہ یہ ہے کہ یوں زرافہ درختوں کی انچائی پر لگے پتوں تک بہ آسانی پہن جاتا ہے زرافے کی اگلی ٹانگیں پچھلی ٹانگوں سے دس فیف سے زیادہ لمبی ہوتی ہیں انچا ہونے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ زرافہ دور ہی سے شکاری جانور کو دیکھ کر ہوشیار ہو جاتا ہے زرافے کی رفتار بھی کم نہیں کسی سے خاصہ بھاری بھر کم ہونے کے باوجود زرافے کی رفتار خاصی تیز ہے وہ مختصر فاصلے تک ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بھاگ بھی سکتا ہے چلتے ہوئے اس کے رفتار بیس سے پچیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے زرافہ کھاتا کیا ہے زرافہ درختوں کے پتے کلیاں اور گاز کھاتا ہے اسے کی کر کے پتے بہت پسند ہیں درخت وافر ہوں تو زرافہ تیس کلو تک پتے اور کلیاں کھا جاتا ہے خورا کم ہو تو سات آٹھ کلو پر کھا کر گزارہ کر لیتا ہے زرافہ کی زبان زرافہ کی زبان اٹھارہ آئچ تک لمبی ہوتی ہے اس لمبی زبان کے ذریعے وہ کانٹوں کے درمیان لگے پتے بھی آسانی سے نوچ لیتا ہے نیز موں پر چلنے والے کیڑے مکوڑے بھی اس سے ساف کرتا ہے بچ کے رہنا بھائی بچ کے رہنا شیر بھائی بچ کے رہنا جنگل میں زرافہ کا سب سے بڑا دشمن ببر شیر ہے لیکن وہ عموماً تنہا حملہ آور نہیں ہوتا وجہ یہ ہے کہ زرافہ کی لات کی زرب بڑی زبردست ہوتی ہے وہ اگر شیر کے موں پر یا پیٹ پر لگ جائے تو وہ زخمی ہوتا ہے یا مر جاتا ہے اس لیے کئی شیر مل کر زرافہ پر حملہ کرتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ کیکر کا درہت کانٹو سے بھرپور ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے زرافہ کی زبان اور ہون سخت خال سے بنائے ہیں تاکہ کانٹو کی چوبن اس پر اثر انداز نہ کر سکے زرافہ کی عمر جنگل میں زرافہ تقریباً پچیس سال تک زندہ رہ سکتا ہے چڑیا گر میں اچھی غذا ملے تو تیس سال تک بھی زندہ رہ سکتا ہے جب دو زرافے کسی بات پر لڑ پڑے ہیں تو وہ ٹانگوں سے نہیں گردن جی ہاں اپنی گردنوں کے ذریعے لڑتے ہیں لڑائی کے دوران میں زرافے اپنی گردنیں گھما کر پوری طاقر سے ایک دوسرے کو مارتے ہیں جس زرافے کی گردن لمبی اور سر بڑا ہو وہ عموماً جیت جاتا ہے کبھی کبھی ضرب شدیر لگے تو زرافہ گر کر مر بھی سکتا ہے یہ لڑائی عموماً چند منٹ جاری رہتی ہے زرافے کا پانی پینا کتنا مشکل ہوتا ہے طلاب سے پانی پینے کے لیے زرافے کو خاصی محنت کرنے پڑتی ہے وجہ یہ ہے کہ لمبی ہونے کے باوجود اس کی گردن زمین تک نہیں پہلے وہ انگلی ٹانگوں کے گھٹنے زمین پر ٹیکتا ہے پھر گردن جھکا کر پانی پیتا ہے اس وقت زرافے کو بہت شکنہ رہنا پڑتا ہے کیونکہ اس وقت زرافے کے دشمن مثلا تاک میں بیٹھے ببر شیر یا مگر مچ اس پر حملہ کرتے ہیں اس لیے زرافہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک وقت میں دھیر سارا پانی پی لے اور پھر کئی دن تک پانی نہیں پیتا دراصل کیکر کے پتے رسدار ہوتے ہیں لہذا ان میں مجود پانی سے زرافے کی خاصی پیاس بھوچ جاتی ہے زرافے کے سینگ ہڈی سے بنے سینگ نر اور مادہ زرافہ دونوں سینگ رکھتے ہیں جو خال سے ڈھکا ہوتا ہے لیکن یہ سینگ دراصل ہڈی ہوتے ہیں جبکہ زیادہ تک جانو کے سینگ اسی مادے سے بنتے ہیں جو ہمارے ناخن بناتا ہے زرافے کا دل بھاری بھرکم دل اللہ تعالیٰ نے زرافے کو دس کلو وزنی اور دو فٹ لمبا مضبوط دل دیا دراصل اتنے بڑے دل ہی کی وجہ سے انچائی پر واقعہ زرافے کی دماغ تک خون پہنچتا ہے زرافے میں خون کا دباؤ بھی ہمارے دباؤ سے دگنا زیادہ ہوتا ہے تبی خون گردن سے اوپر چڑھتا ہے یہ دل فی منٹ ایک سو ستر بار دھڑکتا ہے زرافے کی خال نرنگی رنگ کی ہو چی ہے اس پر بے ترتیب گندوی رنگ کے نشان ہوتے ہیں ان نشانوں کی خاص بات یہ ہے کہ ہر زرافے میں اس کا انداز دلائن مختلف ہوتا ہے مادہ زرافہ سال میں ایک بچہ دیتی ہے اسے انسان وہ چند گھنٹوں بعد ماں کے ساتھ چلنے پھرنے لگ جاتا ہے پتائش کے وقت وہ چھے فٹ اور چھے فٹ انچہ ہوتا ہے تہاں ماں بچے کی بہت حفاظ دکتی ہے کیونکہ ببر شیر تیندر وغیرہ اس کی تاک میں ہوتے ہیں یہ دم ہے یا سام زرافے کے دم آٹھ فٹ تک لمبی ہوتی ہے یہ دنیا کے تمام جانور میں سب سے لمبی دم ہے دم کے آخر میں شیاب بالوں کا گچھا بھی ہوتا ہے کھانے کا وقت آئے تو مادہ درختوں کی نشلی شاکھوں سے پتے کھاتی ہے جبکہ نر مادہ کا خیال لگتے وے اونچی شاکھوں پر لگے پتوں سے پیٹ بھرتا ہے یوں دونوں کی بھوک مٹ جاتی ہے ہمیں بھی کھانا کھاتے ہوئے زرافے کی طرح دوسروں کا خیال رکھنا چاہئے جرا سیم کش لواب دہن اللہ تعالیٰ نے زرافے کی لواب دہن تھوپ میں جرا سیم کش خوبی رکھی ہے اس لئے اگر کبھی زمان بر کانٹے چھپ بھی جائیں تو زخم بہت جل ٹھیک ہو جاتے ہیں اوف اتنی کم نین زرافے کے مطلق ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اسے بہت کم نین کی ضرورت ہوتی ہے بعض زرافے کھڑے کھڑے دن میں صرف تیس منٹس ہوتے ہیں تہم ہوتے ہیں دنیا میں زرافے کتنے ہیں دنیا میں زرافوں کی تداز سوہ لاکھ سے زیادہ ہے ان میں سے پنتالیس ہزار زرافے کینیا میں ملتے ہیں اس کے بعد تنزانیا میں تیس ہزار جبکہ بارہ ہزار زرافے پائے جاتے ہیں اور کچھ باقی ممالک میں بھی زرافے مجود ہیں اور زو میں بھی زرافے ہوتے ہیں زرافہ زیادہ بھاگ نہیں سکتا زرافہ مصف فاصلے تک ہی بھاگ تا ہے وجہ یہ ہے کہ بھاگ نامی پرندے اکس زرافوں کی پیٹ پر بیٹے نظر آتے ہیں زرافے انہیں کچھ نہیں کہتے کیونکہ ان کی خال میں چھوپے وے تنگ کرنے والے کیڑے بکوڑے کھاتے ہیں زرافے کا رشتہ دار دنیا میں زرافے کا واحد رشتہ دار جانور اوہ کانگو کے گھنے بھرانی جنگلات میں پایا جاتا ہے یہ چھے فٹ انچہ آٹھ فٹ لمبا تین سو کلوگرام صورت میں زرافے جیسا ہی مثلا بس اس کی گردن کچھ چھوٹی ہوتی ہے زرافے کی آنکھوں میں آنسوں کی نالیاں ہی نہیں ہوتی اس لئے کسی زرافے کو آنسو بہاتے ہوئے نہیں پایا گیا زرافے کو طلاب میں نہاتے ہوئے بھی نہیں بس بارش میں ان کی کھال دو ڈھلتی ہے زرافے گروہ کی شکل میں رہتے ہیں ایک گروہ میں پان سے چالیس زرافے ہوتے ہیں جب بچے زیادہ ہوں تو ساری مائیں مل کر ان کی فاضل کرتی ہے جب کھانے کا وقت آئے تو ایک مادہ بچوں کے پاس رکھ کر ان کی دیکھ بال کرتی ہے زرافہ بھاری بھار کم جانور ہے اس لیے اس کی گزہ زوریت بھی زیادہ ہے وہ روزانہ سولہ سے بیز گھنٹے کھانے پینے میں گزارتا ہے زرافے کا ہر قدم پندرہ فر لمبا ہوتا ہے خال کے نشانوں کا رنگ دیکھ کر ایک زرافے کی عمر معلوم ہو سکتی ہے وہ یوں کے نشان جتنے گہرے ہوں گے اتنا ہی عمر میں زیادہ ہوگا افریقی قبائل بھی زرافے کے بڑے دشمن ہیں قبائل اس کا گوش کھاتے ہیں خال سے لباس بناتے ہیں اس کی دوم ہار وغیرہ بنانے میں کام آتی ہے زرافے کی خاص قسم روز چائل بڑھتی و عبادی اور غیر قرون شکار کے باعث بہت کم ہو چکی ہے یہ زرافہ امریکی ملک یوگنڈا میں پایا جاتا ہے یوگنڈا کی حکومت نے اس کے شکار پر پابندی لگا دی ہے ان زرافوں کے لیے ایک مقصوص علاقہ کر دیا گیا ہے امید کی جاری کہ ان اکدام زرافے کی یہ قسم بلکل ختم ہو جانے سے بچ جائے گی لمبی گردن لمبی ٹانگو والا زرافہ افریقہ کے وسیع اور اس گھاس کے مدانوں میں چلتا پھرتا بہت بلا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے خاص محول کے تخلیق کیا ہے یہ اپنی لمبی گردن سے بلند دختوں کے پتے کھاتا ہے زرافہ ایک امن پسند جانو ہے یہ آپ پس مل جل کر رہتے ہیں ایک دوسر کی مدد کرتے ہیں اس جانو کی زندگی سے ہمیں محبت اور تعاون کا سبق ملتا ہے اب بتائیے گا جناب جو سوالات پوچھے گئے تھے اس میں سے کتنے سوالات کا جواب دے سکتے ہیں اگر آپ واقعی ذہین ہے تو پھر بتائیے گا کہ دنیا میں زرافے کی کتنی اقسام ہیں زرافے کی گردن کتنی لمبی ہوتی ہے زرافے کی عمر کتنی ہوتی ہے زرافہ ایک وقت میں کتنا کھانا کھا سکتا ہے زرافے کے دل کا وزن کتنا ہوتا ہے اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیف کیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا ہاں میں ناصر ہو جی ہاں زرافہ دنیا کا سب سے لمبا جانور جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی بہت مضبوط ہے زرافہ کھڑے کھڑے بھی سو جاتا ہے ساتھ فوڑ لمبی گردن بہت ہی مضبوط یہ ہے زرافہ